دیش ہو جو کورونا وائرس کے اٹیک سے بچ سکا ہے کسی دیش کی کسی دیش میں سیکڑوں کی سنکھیاں میں تو کہیں سنکرمت مریضوں کی سنکھیاں لاکھوں میں ہے جس تیزی سے کورونا وائرس پھیل رہا ہے اس سے پوری دنیا حیران بھی ہے اور پریشان بھی ہے کورونا وائرس کے پھیلنے کو لے کر الگ الگ دیشوں میں ریسرچ چل رہی ہے کورونا کے پرسار پر امریکہ سے ایک نئی ریسرچ سامنے آئی ہے جو کافی ڈرانے والی ہے اب تک آپ نے سنا ہوگا کہ کورونا وائرس انسان سے انسان میں پھیلتا ہے انسان کے چھیکنے کھانسنے یا پھر تھوکنے کے بعد سنکرمت دوسرے ویکتی میں پھیلتا ہے لیکن جس تیزی سے بھارت سمیت دنیا بھر میں کورونا وائرس کے مریض بڑھے ہیں اس سے یہ آشنکہ بڑھتی جا رہی ہے کہ کہیں کورونا وائرس ہوا کے ذریعے تو نہیں پھیل رہا دنیا کا تیسرا بڑا کورونا ہارٹ سپوٹ بن چکے یورپی دیش اٹلی سے آئی ایک ریسرچ میں خلاصہ ہوا ہے کہ کورونا وائرس ہوا میں بھی پایا گیا ہے اٹلی کے بولوگنا یونیورسٹی کے ویڈیانکوں نے ریسرچ کے دوران ہوا میں پھیلے پردوشن کے کن میں کورونا وائرس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے اٹلی کے ویڈیانکوں نے شہری اور آدھیوگک علاقوں میں ہوا کے کئی سیمپل کی جانچ کی ان سیمپلوں کی جانچ کے پردوشن کنوں میں کورونا وائرس جیسے جین پائے گئے بعد میں لیپ جانچ کے دوران ان کنوں میں کورونا وائرس ہونے کی پشتی ریسرچ ویڈیانکوں نے کی ہے اس کے علاوہ اٹلی سے ہی دو اور ریسرچ سامنے آئی ہیں ان میں بھی یہی دعویٰ کیا گیا ہے کہ بائیو پردوشن کے کنوں سے کورونا وارس ہوا میں پھیل سکتا ہے کورونا کے ہوا سے پھیلنے پر کچھ دن پہلے بریٹن سے بھی ایک ایسی ہی حیران کر دینے والی ریسرچ سامنے آئی تھی بریٹن کے نیو انگلنڈ جورنل آف میڈیسن میں ایک ریسرچ پبلش ہوئی ہے ریسرچ میں دعویٰ ہے کہ کورونا وارس ہوا سے پھیل سکتا ہے ریسرچ کا دعویٰ ہے کہ کورونا تین گھنٹے تک ہوا میں رہ سکتا ہے اب تک دنیا یہی مان رہی تھی کہ کورونا وارس سنکرمت انسان کے دھوکنے چھیکنے یا پھر خانسنے سے دوسرے انسانوں کو اپنا شکار بناتا ہے لیکن ہوا میں موجود کورونا وارس کے دعویٰ نے بیگیانکوں اور ڈاکٹروں کو بھی حیرت میں ڈال دیا ہے ابھی تک جتنی بھی سٹیڈیز ہیں جتنا بھی دیکھا گیا ہے اس کے حساب سے یہ ائر بارن انفیکشن تو نہیں ہے ڈروپ لٹ انفیکشن ہے تو اگر آپ ایک کلوز کانٹیکٹ میں ہے کلوز گروپ میں ہے اگر کسی کو چھیک آتی ہے کھانسی آتی ہے یا لمبے سمجھ تک آدمی بولتا ہے اس سے بھی تو ڈروپ لٹ جتنی دیر ہوا میں رہتے ہیں اتنی دیر میں اگر آپ ڈروپ لٹ انہیل کرتے ہو تو انفیکشن ضرور ہو سکتا ہے لیکن ائر بارن انفیکشن کے ائر روپ میں کہیں تو ایسا تو ابھی تک دیکھنے میں نہیں ہے ائر میں ڈروپ لٹ جو ہے تین سے چار گھنٹے تک رہ سکتا ہے لیکن نوملی یہی پایا گیا کہ اگر آپ ائر میں ہے کلوز گروپ میں ہوں گے تب ہی ایسا ہوگا اگر آپ کلوز گروپ سے باہر ہیں تو ایسا نہیں ہونا کورونا وائرس کے ہوا سے پھیلنے کی ریسرچ کے بعد اب پانی سے بھی کورونا کے پرسار کا ڈر ستانے لگا ہے کورونا کو لے کا ڈھارانے والی گے ریسرچ فرانس کے پیرس سے آئی ہے فرانس سنکرمن کی ماملے میں چوتھے پایدان پر ہے فرانس میں کورونا سے جنگ کے بیچ پانی میں کورونا کی موجودگی کی پشکی ہوئی ہے فرانس میں کئی جگہوں سے پانی کے سیمپل لیے گئے اور جاج کے دوران پانی میں کورونا وائرس کی موجودگی پائی گئے پیرس کی وارٹر ایجنسی کی پریوکشالہ نے شہر کے کئی لاکھوں سے لوگ ڈاؤن کے ترنت بات دیے گئے 27 نمونوں کی جانچ کی جن میں سے چار نمونوں میں کورونا وائرس ملا فرانس کے لیے راحت کی بات یہ ہے کہ جہاں سے نمونے لیے گئے اس پانی کا استعمال ساف سفائی اور پودھوں کو پانی دینے کے لیے کیا جاتا ہے پیرس کے غیر پیجل سروتوں میں کورونا وائرس ملا ہے پینے کے پانی وائرس پروت میں کورونا وائرس نہیں ملا ہے پانی میں کورونا وائرس ملنے کی گھٹنا ابھی تک صرف فرانس میں ہی درش کی گئی فلحال WHO کی اور سے پانی میں وائرس کو لے کر کوئی آدھکارک دعویٰ نہیں پانی کے رستے نہیں ابھی تک ایسا کچھ پروون نہیں ہے ڈروپلٹس انفیکشن ہوتا ہے فو مائٹس ہوتا ہے سبسٹنسز جیسے پانی جس گلاس میں رکھا ہے جس جکرہ رکھا ہے وہاں اگر کسی انفیکٹڈ پرسن نے اس کو وہاں پہ چھویا ہے تو وہ وائرس وہاں پہ رہ جائے گا پانی سے ہو پانا کنٹینر میں آسکتا ہے پانی ایسے نہیں ہو سکتا فلوئنگ چیزوں میں تو نہیں رہے گا ہوا سے کورونا وائرس کے پھیلنے کو لے کر وشبس واسطہ سنگٹھن نے بھی صاف کیا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہوا سے کورونا وائرس پھیلنے کا ماملہ سامدھے نہیں آیا ہوا اور پانی میں کورونا وائرس ملنے کا آدھار الگ الگ ریسرچ ہیں ابھی تک نہ تو ہوا میں کورونا ملنے کی پشتی ہوئی ہے اور نہ ہی پانی میں بیورو ریپورٹ زی میڈیا